موسیقی دام میں ٹھیک لگا دوں گا آپ کا کہا بھی نبا دوں گا نہیں چنتہ کی کوئی بات بتائیے تو کیا لیں گے آپ کھلونوں کے جو بھی ہو دام کھلاتے شیشو مک پر مسکان نہیں کوئی بھی اس کا مول چیز یا بابو جی انمول بتاؤں بات راس کی ایک نہیں کرتے ہیں بچے بھیت کھلونے مہنگے یا سستے سبھی ان کو لگتے اچھے بچے دیشت کا بھوش اور اس بھوشی کو سمارتے کچھ سنگھرش بھرے جیون یہی ہے ہماری آج کی کہانی لگن کرتاوی اور پریشترم کہ میرا نام لکشمی چندرہ ہے میں بیہار کے ایک خیتیہر مائدور کے گھر میں پیدا ہوا جس کا کوئی گھر نہیں تھا گھر نہیں رہنے کے بجے سے گھروں کے باہر ایلنگ پر میرا پیدایسے اور وہی ہمارا جیون ہائی سکول ہائی سکول email میں ہمارا سچھا ہوا سچھا دس می تک کرنے کے بعد ہم گاؤں سے نکل کر کے باہر جانے کا پریہاز کیا تو میری ماتا کے دوارہ سہیوگ ملا ماتا پتائک کے دوارہ تو وہاں سے نکل کر کے نلاندہ جلہ کے نقسل پرہاوی چھتر میں پہنچا 1980 میں لکشمی کان جی نے ہلسہ میں نقسلیوں کے بچوں کو مفت میں سکشر پردان کی آرثک ستھی خراب ہونے کی قرن 1996 میں وہ دلی آ گئے اور جگکی جھوپڑی میں اپنا بسیرہ بنا لیا ہم گریب بچوں کو پھر ہی سیوا کرنا شروع کیا ہم یہی چاہتے ہیں یہ دیس کے دردراج کے لوگ بھی ان باتوں پر دھیان دے کہ گریب بچہ کے پاس جانے کا تھوڑا سا ہوئی ٹائم نکلتا ہے تو ٹائم نکال کر کے وہاں جائیں وہ لوگوں کو سچھت کرنے کا پریاز کریں تھوڑا سا ٹائم پردار منتری ہراشت پتی اسے بھی پراک نہ کرتے ہیں کہ ان باتوں پر دھیان دے ہمارے دیسے بروزگار شچھک جو بھٹک بھٹک کر کے شچھا کو دے رہا ہے گریب بچوں کو سکھا رہا ہے گریب بچوں کو پڑھا رہا ہے اس کو پروساہت کرنے کا کام کریں ہم یہی چاہتے ہیں کہ جدی ایسا کرتے ہیں تو ہمارے دیس کے کونے کونے میں بھی شچھا کا محول قائم ہو سکتا ہے دس چوکے چالیش دن چوکے چالیش دس پچے پچاس دن پھڑن پھڑا دان چھ �ی ساڑ دن چھ ٹی کوڑڑ دس آتے ساستار دیس اٹھ اٹھ آسی دن چھ تی دن چھ نہ مانواڈ پھڑ دس دن لو کے ساڑ قنگھر سی جیون ہے بدیارتیوں کے لیے ہر زکر ہم کہاتے ہیں سنگھر سی جیون ہے جیوان میں سنگھرس نہیں آیا تو اس کا جیوان سارتک نہیں ہوتا یہ کبھی سمبھو ہے جب بجیارتی سنگھرس کرنا تکلے اپنے آپ کو پوچھائی پر لانا ہے تو اسے سنگھرس کرنا ہی پڑے ہر بجیارتیوں میں یہ بھاونہ لانا ہے تو اسے ہر ہمیشہ بجیارتیوں کا لاب اٹھانا پڑے اس لئے سنگھرس میں کہا گیا ہے بجیارتی بینیارتی بینیارتی پاستوام پاستوام دھرماتنوں کی جنات دھرمات پتہ سکتا یہ ہمارے بیس کی بانی ہے مشکلیں کیول بہترین لوگوں کے جیوان میں آتی ہیں کیونکہ وہ لوگ اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں لکشمی کانجی اس دیش کے بھوشی کو سوارنے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے دیش کی پیڑی کو سکشت کر رہے ہیں کیونکہ سکشہ ہمارے سماج کی وراثت ہے جو کی ایک پیڑی سے دوسری پیڑی کو دی جاتی ہے موسیقی جو ایک بھی دیالے کھولتا ہے وہ نہ جانے کتنے ہی کاراواز بند کرتا ہے اس کھولے پول کے نیچے کتنے ہی گیلی مٹی جیسے بچے سندر گھڑے کا روپ لے رہے ہیں موسیقی